بوپال کے پاس راتی بڑھ کے جنگل میں شکاریوں دوارہ چوکیدار کی ہتیا کی گھٹنا نے ون کرمیوں اور جنگلی جانوروں کی سرکشہ پر سوالیا نشان لگا دیا ہے خاص بات یہ کہ عاملہ کا یہ ون شیطر وہی جنگل ہے جہاں باپ کے سکریہ ہونے کے سنکیت ملے تھے اور ون ویبھاگ نے یہاں زیادہ سترکتہ برکنے کے دعوے کیے تھے لیکن اس گھٹنا نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ون ویبھاگ کی انسام کتنے لچر ہیں اور شکاریوں کے حوصلے کتنے بلند بھوپال کے راتی بھر تھانے کے باہر ہنگامہ کر رہے یہ گرامی بہت آکھوشے تھے انہی گرامیوں کا ایک ساتھی کامتہ پرساد جو فورسٹ گارڈ کے روپ میں کام کرتا تھا اس کی گروہ رات کچھ شکاریوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی جبکہ اس کے دوسرے ساتھی کو غیل کر دیا دراصل کامتہ پرساد نے جنگل میں عوید ڈھنسیہ شکار کی آشنکہ میں ایک جیپ پر سوار سندگ دل لوگوں کو روپنے کی کوشش کی تھی اور شکاریوں نے اس پر سیدھے گولی داگ دی کامتہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی بنویبھاک سترکتہ اور مستحری کے دعوے بھلے ہی کرے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہے ون کی سرکشہ کی ذمہ داری جن لوگوں کی ہے انہیں ہتیار کے نام پر لاتھی دی جاتی ہے جبکہ عوید شکار اور اتخانن کرنے والے ہتیاروں سے لیس ہوتے ہیں ویپکش تو سیدھے سیدھے اس کے لیے عوید اتخانن کو ذمہ دار بتاتے ہوئے سرکار اور ون منتری کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہا ہے ایریا میں عوید اتخانن نرنتر ہو رہا ہے جنگلوں میں میں نے خود کیونکہ میں اس انچل میں رہتا ہوں میں نے خود کلیکٹر کمیشنر سک سے بات کی کہ رات میں جس ایریا میں ٹرک نہیں گزنا چاہیے وہاں بھی چلتے ہیں اس کی ویبستہ کریں ادھر ون منتری سرطاز سنگھ ہر بار کی طرح پورے ماملے کی جانچ اور دوشوں کے خلاف سکت کاروائی کی بات گھے کر ماملے کو ٹالتے دکھ رہے ہیں ایسے میں شکاریوں کے حوصلے اتنے بلند کیوں ہیں یہ سمجھنا مشکل نہیں اس سے پہلے بھی بھوپال کے پاس کٹھوتیاں میں جنگلوں میں ویسک باگ کا شکار کیا جا چکا ہے اور ایک شاوت کی موت ہو چکی ہے جو اپنے ہی ایک ون کرمی کی موت کے بعد بھی سمبیدن شیل ہوتا نظر نہیں آ رہا آشتوش ناڈکر سہارا سمیں بھوپال